بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو صورتحال بتائی تھی قومی سمبلی کے حلقوں کی اب ذرا پنجاب کی جو صوبائی سمبلی کے حلقیں ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس بات کا بھی کوئی خدشہ ہے کہ نون لیگ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے نون لیگ کن سیٹوں پر کن دو تین چار سیٹوں پر فائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور صورتحال جو ہے وہ کہاں پر پی ٹی اے کے لئے ٹرکی ہے اور کہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کتنی سیٹیں پی ٹی اے کلیرلی جیت رہی ہے اور کہاں پر پی ٹی اے اور نون لیگ دونوں سے زیادہ کوئی تکڑا امیدوار بھی ہے یہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پنجاب کے تمام بارہ حلقوں کی جہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے لاہور سے شروع کر لیں لاہور سے شروع کر لیتے ہیں بلکہ لاہور کی طرح میں بات میں آتا ہوں ذرا ادھر سے نکلتے ہیں ذرا چکوال کی طرح سے چلتے ہیں گجرات سے ہوتے ہوئے پھر لاہور جاتے ہیں اور پھر ذرا انٹیئر اور جنوبی پنجاب کو بھی دیکھ لیں گے وہاں پر کیا چل رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے پی پی بائیس چکوال تلاغنگ پی پی بائیس چکوال تلاغنگ جو ہے یہ سردار غلام عباس نے جیتا تھا فارم فورٹی سیون کے مطابق اچھا جب میں یہ کہوں نہ جیتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جیت ڈیکلیئر کی گئی تھی ہے نوٹیفائی کیا گیا تھا کہ یہ جیتا ہے وہ حقیقت میں جیتا ہے یا نہیں اس بات کو آپ بہتر جانتے ہیں اب غلام عباس جو ہیں یہ وہ صاحب ہیں جو ایم اے بھی لڑیں ایم پی اے بھی لڑیں اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کا اپنا حلقہ نہیں ہے یہ یہاں آکر لڑڑ ہیں لیکن غلام عباس کو چکوال جیتانے کے لیے چوبیس ہزار ووٹ مسترد کرنے پڑے تھے قومی اسمبلی کے اور محمد رومان جو تھے جو امار یاسر کے بہنوئی ہیں وہ یہاں سے ہارے لیکن ان کے چوبیس ہزار ووٹ مسترد ہوئے تو یہ غلام عباس جیت سکے تھے آپ سوچیں تو یہ وہ حلقہ تھا یہ وہ غلام عباس ہیں جو چوبیس ہزار ووٹوں کے مسترد ہونے کے بعد قومی اسمبلی جیتے اسی طرح سے صبح اسمبلی جیتے صبح اسمبلی میں انہوں نے ایک سٹھ ہزار ووٹ لیا اور ان کے مقابلے میں نصار احمد لڑ رہے تھے جنہوں نے چون ہزار ووٹ لیا فارم فور ڈی سیون کے مطابق اب غلام عباس نے قومی اسمبلی رکھ لے اور صبح اسمبلی چھوڑ دی تو اب یہاں پر پی ٹی ای کے تو نصار احمد ہی لڑ رہے ہیں لیکن نون لیگ کے فلک شیر آوان یہاں پر مقابلے میں آگئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایکچولی تو یہ سیٹ پی ٹی ای پہلے بھی جیتی تھی اور یہ سیٹ اب بھی پی ٹی ای آسانی سے جیت سکتی ہے اگر فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون ایک ہی جیسا ریزلٹ ان کا ہوا میں آپ کو جو جیت کی پروڈکشن کر رہا ہوں فورٹی فائیو کی کر رہا ہوں فورٹی سیون کی نہیں کر رہا فارم فورٹی فائیو میں یہ حلکہ تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی اب آ جائیے گجرات پہ گجرات پی پی بتیس پی پی بتیس میں چودی پرویزلائی لڑے تھے اور چودیس سالک کے مقابلے میں اور پرویزلائی جانتے ہیں کہ چودیس سالک آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا بھی لڑے تھے صوبائی اسمبلی کا بھی لڑے تھے اور قومی اسمبلی کا یہ وہ حلکہ ہے جہاں پر کیسرہ الہی دعویٰ کرتی ہیں کہ ڈیٹھ لاکھ ووٹ انہوں نے لیا تھا اور چودیس سالک نے صرف پچیس ہزار کے قریب ووٹ لیا تھا یعنی سوہ لاکھ ووٹوں سے اصولی طور پر کیسرہ الہی جیتی تھیں لیکن کاغذوں میں آپ کو پتا ہے کہ چودیس سالک وہ سیٹ بھی جیت گئے اوپر کیوں نیچے کی بھی جیت گئے تو چودیس سالک جو ہیں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں پی پی بتیس کے پچپن ہزار چھے سو پندرہ ووٹ لیے اور پرویز الہی نے چوالیس ہزار ساتسو تیرہ ووٹ لیے اب پرویز الہی پھر پی ٹی اے کے ٹکٹ پر لڑنے اور ان کے مقابلے میں چودیس موسیٰ الہی آگئے ہیں اور موسیٰ الہی چودیس سالک کی نسبت تو اور بھی کمزور کینڈیڈیٹ ہیں تو موسیٰ الہی اور پرویز الہی کا یہاں پر مقابلہ ہے اور کلیرلی یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرے خیال میں سیدھا سیدھا پرویز الہی یہ سیٹ جیت سائیں گے کھڑے ہیں اگرچہ پولیس کو بڑا خطرہ تھا حکومت کو بڑا خطرہ ہے پولیس نے وہاں پہ آگے پورا ان کا گھر کو گہرہ ڈال دیا اور وہاں پر میں نے آپ کو پیسے دنوں ان کا ایک آوڈیو بیان بھی ہے میں چٹھا کا سنوایا تھا لیکن اس کے باوجود فیاض چٹھا فارم فورٹی فائیو جیتنے جا رہے ہیں اس لیے مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پی پی فیفٹی فور نارووال احسن اقبال صاحب قومی اسمبلی بھی جیت گئے صبحی اسمبلی بھی جیت گئے یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے دوسرے دانیال عزیز جو ہیں وہ الیکشن لڑے تھے قومی اسمبلی کا احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی کافی مخالفت کی یہاں تک کہ احسن اقبال ان کو نکال دیا پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا دانیال عزیز صاحب کو اور دانیال عزیز صاحب یہاں پر صبح اسمبلی کے حلقے میں سپورٹ کر رہے تھے سعید الحسن کو احسن اقبال یہاں پر آکے خود لڑے پی ٹی آئی کے اویس قاسم لڑے اس سب کے باوجود بھی احسن اقبال تیتیس ہزار ووٹ لے سکے تھے اور اویس قاسم نے اکتیس ہزار ووٹ لیے تھے یعنی احسن اقبال بہت زور لگا کے بھی صرف دو ہزار ووٹ لے سکے تھے اب احسن اقبال نے یہ سیٹ چھوڑی ہے اور احمد اقبال ان کا بیٹا جو احسن اقبال کا وہ یہاں سے الیکشن لڑے رہا ہے اور فارم فورٹی فائیب ابھی بھی اویس قاسم جیتنے کی پوزیشن میں ہے اچھا پھر آ جائیے پی پی نائنٹی تری بھکر یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر تھوڑا سا ٹرکی ہے پی ٹی آئی کے لیے معاملہ پی ٹی آئی یہاں پر ابھی جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی کمزور رہی ہے پی پی نائنٹی ٹو اور نائنٹی تری دونوں آمیر عنایت شاہانی نے جیتی تھی آمیر عنایت شاہانی دونوں سیٹیں جیت گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک سیٹ نائنٹی تری خالی کر دی پی ٹی آئی کے یہاں پر سکندر احمد خان لڑے تھے اور میرا خیال انہوں نے بائیس ہزار ووٹ کچھ حاصل کیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ آمیر عنایت شاہانی نے تو سیٹ کر دی خالی اب سعید اکبر نوانی آگئے یہاں پر نوانی کا دوسرا علقہ تھا پی پی نائنٹی ون اور اینے نائنٹی ون سے لڑے تھے سعید اکبر نوانی یعنی ایک جگہ سے اینے کے الیکشن میں وہ مستیخیل سے ہارے تھے اور صباح اسمبلی کا الیکشن وہ غزم فرچینہ سے ہارے تھے اور آزاد حیثیت میں ہارے تھے پہلے وہ آئی پی پی میں چلے گئے پھر الیکشن انہوں نے فیصلہ کیا نہیں آئی پی پی سے نہیں لڑنا آزاد لڑوں گا آزاد بھی ہار گئے اب سعید اکبر نوانی نے حلقہ تبدیل کر کے وہ پی پی نائنٹی تھری میں آگئے ہیں اور سعید اکبر نوانی جو ہیں وہ یہاں پر آ کر الیکشن لڑ رہے ہیں اچھا اب سعید اکبر نوانی جب الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں تو پھر افضل ڈھانڈلا جو ہیں انہوں نے سوچا کہ ادھر سے ہیوی بیٹ آیا ہے تو میں خود یہاں سے الیکشن لڑوں گا تو افضل ڈھانڈلا آگئے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے اب بکر میں افضل ڈھانڈلا اور سعید اکبر نوانی یہ روایتی حریف ہیں اگر سعید اکبر نوانی نہ آتے تو ادھر سے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا بھی الیکشن لڑنے نہ آتے کیونکہ افضل ڈھانڈلا تو آپ جانتے ہیں کہ ایمینے لڑا کرتے ہیں لیکن وہ ایم پی اے ان کی وجہ سے لڑ رہے ہیں سعید اکبر نوانی کا راستہ رکھنے کے لیے اچھا میں آپ کو بتا دوں افضل ڈھانڈلا جو ہیں بنیادی طور پر یہ پی ٹی اے میں چلے گئے تھے پچھنا 2018 کا الیکشن لڑ کے اور اس کے بعد منعرف ہو گئے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی لیکن ابھی جب الیکشن ہو رہا تھا 2024 کا آٹھ فروری کا تو اس میں ان کے لیے ٹکٹ بھی ایوارڈ ہو گیا تھا کیونکہ ہلکے کے ڈائنیمکس کچھ اس طرح کہتے کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا تو یہ پی ٹی اے کے لیے فائدہ ملد ہو سکتا تھا لیکن پھر اس پر بہت شور مچا ان کو آزاد لڑنا پڑا پی ٹی اے کے انہیں اپنا امیدوار کھڑا کیا پی ٹی اے کے پاس یہاں پر تکڑا امیدوار نہیں تھا اور پی ٹی اے کے امیدوار جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا تھا سکندر احمد خان جو ہے اس مرتبہ بھی پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں دو ہیوی ویٹس ہیں سعید اکبر نوانی اور ڈاکٹر افزل ڈھانڈلا تو مجھے شک ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف شاید نہ جیت سکے کیونکہ دونوں کا مقابلہ تکڑا ہے اکبر نوانی اور افزل ڈھانڈلا کا تو دیکھیں یہاں سر سے کیا نکلتا ہے افزل ڈھانڈلا جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ابھی جو ہوا ہے وہ رشید نوانی سے ہارے ہیں رشید اکبر نوانی سے تو اب ان کے بھائی سعید اکبر نوانی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے پی پی نائنڈی ثری میں میدان میں اترے ہیں تو دلچسپ ہے صورتحال اس حلقے کی پی پی ففٹی فور میں نے آپ کو بتا دیا پی پی ون تھرٹی نائن پہ آ جائے یہ شیخ اپورا رانہ تنویر حسین صاحب ایمینے بھی لڑے ایم پیے بھی لڑے ایم پیے بھی جیت گئے ایم اینے بھی جیت گئے لیکن جیتے کیسے کہ رانہ تنویر نے لیا 35600 ووٹ اور یہاں پر رانہ ایجاز حسین بھٹی نے لیا 33600 ووٹ تو کتنے دو ہزار رانہ تنویر حسین دی رانہ تنویر حسین شیخ اپورا کا بڑا نام وہ صرف دو ہزار ووٹوں سے جی سکتے رانہ ایجاز حسین بٹی سے اچھا اب پی ٹی آئی کے ایجاز حسین بٹی جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور نولی کی طرف سے رانہ افضال حسین آئے ہیں تو رانہ تنویر جو ہیں ان کی جگہ پر رانہ افضال آگئے اور ایجاز حسین بٹی ہیں میرے خیال میں فارم فورٹی فائیف آسانی سے پی ٹی آئی کو یہ جیتنا چاہیے دو چار پانچ ہزار ووٹوں کے فرق سے اگرچہ مقابلہ اچھا ہونے کی توقع ہے لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی سیٹ بھی جیت سکتی ہے میں آخر میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی بارہ میں سے کتنی سیٹیں جیت رہی ہیں میرے اسیسمنٹ کے مطابق اچھا پی پی ون فورٹی سیون لہور پہ آج ہیں اب لہور کے چاروں حل کے ذرہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ شادباغ والا علاقہ جہاں سے حمزہ شہباز جیتے تھے حمزہ شہباز جہاں سے جیتے تھے اور انہوں نے ووٹ لیا تھے اکی آون ہزار آٹھ سو اٹس اور ان کے مقابلے میں محمد مدنی تھے جنہوں نے چھالیس ہزار چار سو یعنی ساڑھے چھالیس ہزار ووٹ انہوں نے بھی لیا تھا پانچ ہزار ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا اور حمزہ شہباز یہ سیٹ جیتے تھے اب حمزہ شہباز نے سیٹ چھوڑی ہے کیونکہ وہ ایم این اے پر رکھی ہے اور ان کی جگہ پر نون لگ نے ملک ریاض کو میدان میں ہوتا رہا ہے ان کے مقابلے میں تو مدنی جو ہیں وہ مدنی اور ملک ریاض کا مقابلہ یعنی لہور کے چاروں حلقوں میں سب سے تف مقابلہ شاید یہ ہوگا محمد ریاض اور محمد مدنی کا اگرچہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ملک ریاض کا بھی یہ کوئی یہ بھلا ان کا حلقہ نہیں ہے ملک ریاض شاید ہے میں نے وہی شادرہ والے شاید یہ وہ ہیں اور یہ وہاں سے لڑتے ہیں بہرحال محمد مدنی جو کا یہاں پہ ایک اچھا ٹاف کمپٹیشن ہوگا آپ سوچیں کہ مدنی نے حمزہ شہباز کے مقابلے میں بھی چھالیس ہزار ووٹ لے لیا تھا تو اب ان کے اوپر ایج ہونا چاہیے پی پی ون فورٹی نائن لہور فائیو علیم خان نے یہ سیٹ چھوڑی جیت کے پی ٹی آئی کے حافظ دشان سے اچھا آپ جانتے ہیں کہ حافظ دشان صاحب جیل میں تھے ان کی والدہ اور بھائی نے کی سارا الیکشن لڑا اور کارکنوں نے مل کے لڑا اور جیل میں بیٹھ کے بھی زبردست کیمپین ان کی ہوئی اور حافظ دشان جو ہیں انہوں نے اٹھالیس ہزار ووٹ لیا تھا اور علیم خان نے ایک آون ہزار ساتسو ووٹ لیا تھا حلقے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ علیم خان یہ سیٹ ہارے ہوئے تھے دشان جیل میں بیٹھ کے بھی جیت گیا تھا حافظ دشان اس کے باوجود علیم خان کو یہاں سے جتایا گیا ایک آون ہزار ساتسو یعنی صرف کوئی دھائی تین ہزار ووٹوں کے فرق سے علیم خان یہ سیٹ جیتے اور جینونلی یعنی حافظ دشان یہ سیٹ علیم خان سے جینونلی جیت گیا تھا جیل میں بیٹھ کے بھی اب پھر حافظ دشان اور ان کے مقابلے میں شہب صدیقی ہیں اب کہاں علیم خان اور کہاں شہب صدیقی تو حافظ دشان کے لیے یہ الیکشن حلوہ ہونا چاہیے اس کو دیکھتے ہوئے کہ علیم خان کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ جیت گئے تھے فارم فورٹی فائیو تو اب تو یہ بہت آسانی سے فارم فورٹی فائیو جیت جائیں گے پی پی ون فورٹی نائن پھر پی پی ون ففٹی ایٹ پر آپ آ جائیں لاہور چودہ یہاں سے شہباز شریف نے سیٹ جیتی چھوڑی اور یہاں سے ان کا مقابلہ شہباز شریف کا جو ہے وہ یوسف علی کے ساتھ تھا یوسف علی نے تئیس ہزار ووٹ لیے تھے شہباز شریف نے اٹیس ہزار ووٹ لیے تھے اور اب یہاں پر پی ٹی ای نے مونی صلاحی کو میدان میں اتارا ہے مونی صلاحی اور ان کے مقابلے میں چودی نواز جٹ آئے ہیں یہ اپنے آپ کو لیدھڑ کہلاتے ہیں ان کی کچھ برادری ماں پر ہے لیکن کوئی بہت پرومننٹ فگر نہیں ہے تو اس لئے مونی صلاحی کو یہ مقابلہ سیدھا سیدھا جیتنا چاہیے پی پی ون ففٹی ایٹ سے مونے سے لائے کے آنے کی ویسے مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی ای نے اپنا ایک سمجھے کہ ہیوی ویٹ اتار دیا پی پی ون سکسٹی فور لہور ٹونٹی یہ شہباز شریف صاحب نے یہ سیدھ بھی جیتی اور چھوڑی یہ صرف شہباز شریف نے یوسف میہو سے صرف سات سو ووٹوں سے جیتی تھی صرف سات سو ووٹوں سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور حالانکہ یوسف میہو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فورم فورٹی فائیو ہیں اور ہم یہ سیدھ جیتے ہوئے ہیں تو شہباز شریف کو دھکے سے یہ سیدھ جتائی گئی اب شہباز شریف نے تو اس سیدھ چھوڑ دی ہے ان کے مقابلے میں آگئے ہیں یوسف میہو کے مقابلے میں یوسف میہو خود لڑے ہیں پی ٹی ای سے اور ان کے مقابلے میں رانہ راشد منحاس آئے ہیں یہ قزن ہے رانہ مبشر کے اور ان کی صورتحال یہ ہے رانہ راشد کی کہ یہ اپنا چیئرمن کا الیکشن بھی ہار چکے ہیں اپنی یوسی یہ نہیں جیت سکے تھے چیئرمن کا الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ جڑا والا کے سے تعلق رکھتے ہیں کوئی پروپرٹی ڈیلر بغیرہ ہیں یہ کوئی پروپرٹی کا کام کرتے تھے آہستہ ایسا یہ سیاست میں آگئے تو ایرانہ راشد منحاس ایک کمزور کرنڈیٹ ہے اور یوسف میہو جنہوں نے جو کئی مرتبہ یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں ایمینے کا بھی ایم پی اے کا بھی اور انہوں نے اس مرتبہ تو شباز شریف کو ہرا ہی دیا تھا ان کے مقابلے میں کمزور امیدوار میدان میں اترا ہے تو یہ سیٹ بھی پی ٹی اے کو جیتنی چاہیے اب آپ آ جائیں ڈی جی خان پی پی ٹو نائنٹی سردار عویس لغاری نے یہ سیٹ جیتی کتنے ووٹوں سے صرف دو ہزار ووٹوں سے بلکہ دو ہزار سے بھی کم ووٹوں سے عویس لغاری صاحب نے مہیدین خوصہ کے مقابلے میں تالیس ازار ووٹ لیا تھا مہیدین خوصہ نے اکتالیس ازار آٹھ سو بند میں اکتالیس ازار نو سو ووٹ یعنی تقریباً بیالیس ازار ووٹ لیا تھا تو تیرہ چودہ سو ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ جو ہے وہ سردار عویس لغاری نے یہ سیٹ جیتی تھی تو آپ سردار عویس لغاری نے علی احمد خان لغاری کو اتار دیا علی احمد خان لغاری کو اور ادھر سے مہیدین خوصہ ہی میدان میں مہیدین خوصہ پہلے بھی ایم پی رہ چکے ہیں صبحی سبلی کے پہلے بھی ممبر رہے ہیں تو ڈی جی خان کی یہ سیٹ مہیدین خوصہ کو نکالنی چاہیے سردار عویس لغاری جو ہیں وہ کی سیٹ جو وہ جیتے تھے کچھ تیرہ چودہ سو ووٹوں کے فرق سے اب تو یہ مہیدین خوصہ کو نکالنی چاہیے پی پی ٹو سکس سکس رحیم یار خان ہے یہ تحریکہ نوجوانان پاکستان کے جو امیدوار تھے اسرار حسین ان کے انتقال کے باعث یہ الیکشن ملتوی ہوا تھا اب یہاں پر فریش الیکشن ہونے جا رہا ہے پی ٹے کے سمیلاللہ جھٹ ہیں اور انون لی کے محمد سفدر خان لگا رہی ہیں اور پی پی کے ممتاز علی چانگ ہیں پی ٹے کے پوزیشن یہاں پر بھی بہتر جا رہی ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی جو ان سیٹوں پر مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ سخت ہوگا یعنی میرے خیال میں پی ٹے کا چکوال گجرات فارم فورٹی فائف کلیر ہے وزیر آباد بلکل کلیر ہے بھکر کلیر بلکل نہیں ہے پی ٹے کا یعنی بھکر کی سیٹ مجھے پی ٹے ہارتی بھی نظر آ رہی ہے پوزیشن کمزور ہے شیخ اپورا اور نارو وال میں مقابلہ اچھا ہے تگڑا ہے لیکن پی ٹے کو سیٹ جیتنی چاہیے اور اسی طرح سے لاہور کی صرف ایک سیٹ پر مقابلہ تگڑا ہے مدنی اور ملک ریاض کی باقی ساری سیٹیں پی ٹے کو آسانی سے جیتنی چاہیے اور اسی طرح سے ڈی جی خان اور رحمیر خان تو جن تین چار سیٹوں پر مقابلہ ہے پی ٹے آئی کا اور نون لی کا وہ اس میں سے ایک لاہور کی سیٹ ہے پی پی ون فورٹی سیون ایک نارو وال ہے پی پی ففٹی فور کیا سر اقبال ہے ظاہر ہے وہاں پر ان کا ایک بڑا سٹرانگ ہولڈ بھی ہے اور شیخ اپورا میں رانا تنویر اور ادھر سے بھکر آٹھ سیٹیں تو مجھے بارہ میں سے آٹھ سیٹیں تو بلکل کلیر نظر آتی ہیں ایک سیٹ مجھے کمزور نظر آتی ہے پی ٹے آئی کی اور باقی دو تین سیٹوں پر مجھے فائٹ نظر آتی ہے تو پی ٹے آئی کو بارہ میں سے یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ بھکر فرض کریں ڈاکٹر افزل ڈھانڈلا جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نون لیگ یہاں سے بھی نہیں جیتے گی پھر سعید اقبال نوانی اگر نہیں جیت پاتے تو تو نون لیگ کی سیٹ کنفرم کونسی ہے بارہ میں سے نون لیگ کی تو کوئی کنفرم سیٹ مجھے دکھائی نہیں دے رہی کنفرم جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے جیت نہیں جیت نہیں ہے یعنی ایک سیٹ پی ٹے آئی اگر ہار رہی ہے تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ نون لیگ جیتے گی افزل ڈھانڈلا جیتیں گے تو اس لیے نون لیگ کی پوزیشن مجھے پنجاب میں کل کافی خطرے میں نظر آ رہی ہے فارم فورٹی فائیب پہ یعنی فارم فورٹی فائیب کی کوئی سیٹ مجھے نون لیگ جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بس شمول شیخ اپرہ اور ناروال کے تو اب دیکھیں کہ کل نتیجہ کیا نکلتا ہے فارم فورٹی فائیب کیا ہمارے سامنے نکل کے سامنے آتے ہیں تو یہ تھا جی پنجاب کے صوبائی حل کے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیا ہوتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ